سپر بات گوڈ مورنگ سیدھا سودھا کے آج کے سا فرائیڈے ایڈیشن میں آپ سب کا سواگت ہے ہفتے کا آخری کاروباری ستر تھوڑی سی رسپائیڈ واپس لوٹی بیچ میں لگا تھا کہ کچھ منافع وصولی سمی کرن بگڑڑ ہیں جب سب ایسا مان رہے تھے تو بزار نے پھر چوکایا کل ایک سپائیڈی کے دن سیکنڈ ہاف میں لو سے دھائیس کی جرنی گجب کی تھی سوا تین سو ساڑھے تین سو پوائنٹ ہاف ایسیشن میں لور لیول سے نفٹی گھوم کے ریکارڈ کلوز کی طرح بڑھ جالا اس طرح کا موڈ بنا اور آج بھی سکیت ٹھیکی لگ رہا ہے باسٹ پوائنٹ اوپر گفت نفٹی سنکیت دے رہا ہے کھلنے کے ہمارے ایسے میں سٹیڈیم پیچ موڈ محول سب آپ کو جب آپ کی سکرینز پر دکھا دیتا ہوں دکھائیے بھائی کس طرح کا موڈ ہے میرے جی کو دکھائیے سکرینز پیچ تو میرے کھال سے دور سے تو سکت لگ رہی ہے ایک بار پاس چلنے جائے تو آئیڈیا بہتر لگے گا ہاں سکتی رکھی ہے سکتی رکھی ہے ہاں پوری سکتی رکھی ہے آگے سے پیچھے 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 مجھے پیچھے 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 رہنا ہے ممنТم نیچ سے ٹھوم گیا اس دو گنات کر دیتا تھا پیچھے پیچھے پر خواکب Всем دنیا کے بجارے میں تیجی تھی ہاں شکران میں میں اس میں یورپ میں جپان میں مے بھارت میں مجھے ہر رہنا چاہیے اچھی问题 تیزی ہاں بنے گی ایک چیز کھلے ایسا ہی مینشن کرنے لیے بولنا ہے کہ مارکٹ بہت سا چیزیں اگنور کر رہا ہے اور وہ اگنور اس لئے کر رہا شاید کیونکہ اتنی بڑی ارننگ آ رہی ہے نا ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ویلویشن سے مارکٹ مارکٹ ارننگز کو دیکھتا ہے اگر اتنی بڑی ارننگ آ رہی ہے تو پھر وہ ڈائیسٹیڈ ہے اس میں اور اسی وجہ سے آپ تمام ٹیکنالوجی شیئر سے بڑی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے تو مجھے رہتا ہے کہ پیچھ ایک دم مضبوط ہے سولہ پرسینڈ کی ریلی وہاں پہ ای آئی بنی اپنیا کو ایسا سٹوک ڈائریکٹ ملا نہیں مجھے جو ای آئی ک کام کرتا ہوگا تو اس میں بڑی تیزی انتیاج بہرحال اپنیا کوئی نہیں ہے نا اسی کوئی ای آئی کمپنی اپنے کو بنانا ہے میں تو کہہ رہا تھا فود لابس کو اپن ای آئی فود لاب نام ہی بزنگی تنس کا ای آئی ایک سٹوک ہے وہاں پہ ای آئی لگا بھی دیں گے اپن کھانے پہ سپر مائکرو کمپیوٹر نام کے کمپنی 32% چلی ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ پرجے بناتے ہیں اس کے لیے نام ہی آئی لگ دیا ہم رہا گیا اچھا ابھی تھوڑی در پہلے کہہ رہا تھا نیٹفلکس پہ ایک سریز ریزم نہیں لگا لیا ابھی کئی سے اپڈیٹ آیا میرے پاس کہ وہ آج نہیں کر رہا ہے آج صرف سی بی آئی نہیں سی بی آئی کو سکریننگ کروائیں گے اس کے بعد اگلی کوٹ کی ہیرنگ میں پھر فیصلہ ہوگا تو آج سی بی آئی کو دکھائی جائے گی وہ سیریز اندرانی سیریز پہ پوچر دیکھو پہ پوچر دیکھیں یا پھر میں نے آپ کو ایک اور بتائیے ایک ہشتہ نہیں بتائیے ننجا وہ بھی دیکھنا ہے چلیے بھائی اس بیچ اب ٹیم کی شروعات کر جائے ٹیم کا آئیڈیا آپ ہمیشہ جانتے ہو کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے آپ کو کونسے سٹاکس آئیڈ کرنے آج سکرینز پہ وہ منشن کرنے کی طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اور آپ کا فرانچل ایڈوائزر بہتر پلیز ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہاں ٹریڈ لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے مارکٹ کھلنے کے بعد ہی ٹریکٹری سمجھ میں آتی ہے سٹاکس کی پہلا لارچ ٹیٹ سے شروع کرتا ہوں انٹریسٹنگ لارچ ٹیٹس ہے آر ویل بینک کو گرین لے کے چاہتا ہوں آر ویل بینک میں میتھیو سیری ایک نے 32 لاکھ 75 ہزار شیئرز کل موجودہ بھاو کے آس پاس ہی 265 روپے 266 روپے پہ خریدے ہیں میتھیو سیری ایک کون ہے بھئی بلیک سٹون گروپ جو ہے اس کے یہ فارمر سینئر ایم ڈی رہ چکے ہیں بھیک ہل سے کو سی آئی او بھی تھے بلیک سٹون گروپ کے پلاس وہ جو فلورنٹری ایڈوائزرز ہیں اس کے کو فاؤنڈر اور چیرمن ہیں تو انہوں نے اپنے اس پہ اس طرح کی اگریسیف بائنگ آر ویل بینک میں کر لیا ہے اس کو گرین لیتے ہیں ایڈوائی کو یوریکا فوبز آج بھی گرین لے گئی چلتا ہوں کل وہ لارچ ٹریڈ ہوا تھا لونو لکس نے ایک کروڑ نائنٹی ثری لیک شیرز وہ لارچ ٹریڈ میں بیچے ایڈوائیڈ نے دراصل حسان چپدوں میں دس پرسنٹ حصہ بیچا پیچھتر پرسنٹ کے آس پاس ٹیک ہے یہ جو ایکزیک کانٹم تھا کل دس پرسنٹ حصہ بیکا ہے اور ایڈوائیڈ کی جھڑی لگی ہوئی ہے اس میں خریداری کے لئے اس کے باپ جور ایڈوائیڈ کا چار ہاہ داکھ ورپے آج کل کا نہیں کل کا اتنا نہیں تھا تین ہا داکھ ورپے کی پیچ بدل گیا چودہ سو روکرڈوں کی سیلنگ کا کل خریدا ہے گولمن سیکس نے ساڑھے تیئس لاکھ شیرز کسینی پارٹنرز نے انیس لاگ پلوٹس ویلت نے پندرہ لاگ سب بالپاک بول رہا ہوں اگزیکٹ نمبر سکرینز پر آتے رہے ہیں مارگن سٹینلی نے ساڑھے انیس لاگ آدیت برلا سن لائف نے گیارہ لاگ سوسائٹے جنرل نے پونے چودہ لاگ ہیل فورٹ انڈیا فنڈ نے انیس بیس لاگ بوفا سیکیورٹیز یورپ نے ساڑھے گیارہ لاگ اس طرح کے مارکی انویسٹرز چیک ان ہوئے ہیں فورپس میں جب ایڈوینٹ ایک پی پلیئر ایز اپرموٹر اس کمٹی میں اپنا سٹیک ریڈیوز کر رہا تھا پھر اس کے بعد دو سٹاکس اور انٹریسٹنگ رکھتا ہوں ووڈا فون آئیڈیا خبر آئی شام کو چار بجے دھیان رکھے گا ایکشینجز پر چار بج کر تین منٹ پر شام پر سٹاک چھ ساری چھ پرسنٹ حرکت کے ساتھ تیجی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا خیر اس میں تھوڑا سب وہ کہہ کہتے ہیں وہ آپ بینیفیوٹ ڈاوٹ ڈے سکتے ہو کیونکہ کل کمار مانگلم برلا صاحب پینٹ پلانٹس کا اناگریٹ کر رہے تھے اس میں ان کے پریس کانٹس سٹیٹمنٹس آئی ہوئے تھے تو شاید ان سٹیٹمنٹس پہ بھی کچھ اتتک ریاکشن ہوگا تو بینیفیوٹ ڈاوٹ دیا جا سکتا ہے پر شام بہدار بند ہو تو یہ اپڈیٹ آیا کہ دراصل they are evaluating proposals اور فنڈ ریزنگ کی تیاری ہوگی بورڈ میٹنگ ستہائیس فروری کو ستہائیس فروری تیوزڈیو ووڈا فونڈ آئیڈیا کے لئے بہت کرٹیکل پیسہ اٹھانا اب وہ دیکھنا ہوگا کون سا means rights issuance ہوا تو ٹھیک fp ہوا تو ٹھیک کوئی نیا پلیئر پیسہ جھوگنے کو تیار ہو رہا ہے ڈیسی کو preferential lotment ہو رہا ہے یہ سب heat through کرنے کی ضرورت ہو current players ہم لوگوں سے rights issue fpo سے پیسہ لا رہے ہیں تو کچام ہوتا نہیں لیکن پھر بھی فنڈ ریزنگ کی تیاری ہو رہی ہے اسی لئے میں green رکھتا ہوں آپ اس کے concerns جانتے ہیں اپنی جگہ سب watch out کریے گا یا پھر دیکھے گا behavior کھلنے کے بعد اسی کا follow through vodafone ڈیا اگر پیسہ اٹھا لیتا ہے تو میرے لئے ڈیسٹ آور کا بڑا positive ہے ڈیسٹ آور کا سردرد ہے vodafone ڈیا اڈیسٹ آور کا گرہاک تھا پھر اسے تکڑے بکھایا ہے میرے گال سے اس سے پہلے لیکوٹر کے نمبر پہ پانچ چھ ہزار کروپے کی بکھایا ہے کی بات کرے گئی تھی جس میں تو کچھ تو provide for کر رکھا تھا اوکٹوبر کا statement کہتا ہے پانچ ہزار چھ سو کروپے کا بکھایا میں ہم شور تب سے اب تک بار سویلی ہوا ہوگا at least بیاج بیاد ہوگیا ہوگا تو وہ بکھایا تکڑا ہے hope جاگیں گے اس ٹاک کے لیے اسی لئے انڈسٹ آور کو گرین رکھ رہا ہوں اب وہ کیا جھڑی میں چار ہوگیا کیونکہ یہ جوڑے ہوگئے تھے ہوگا ہے تین آپ کے چار ہوگئے چار ہاں چلو میں بھی چار بتاتا ہوں جوڑے جوڑے میں ایک تو rvnl اور salasar tech ان کو ایک سو باتیس کے وی اور دو سو بیس کے وی ٹرانسویشن لائن وچہ ہم نے کام ملا ہے مدھیا پردیش ٹرانسویشن کی اور سے ایک سو چوہتر کروڑ روپے گا ہے اور اس کے لئے سے ان کو فائدہ ہوگا تو کل ہی جیسے میں نے اپنے ٹیم میں لینے کیلئے ڈالا رات میں ہیں مرمہ جی نے میرے آرمان و پانی ڈال دیا انہوں نے بلے تو مارکٹ میں آئی تھی یہ ٹکر پہ چل رہی تھی میں نے کہا تو ایک بجے گاس پاس ٹکر آئی یہ خبر اچلی مارکٹ میں نے دیکھا جا کہ دوبارہ گلتی تو نہیں ہو رہی پر دیکھا کہ ریلیز تو سالہ سار نے چار بجے گاس پر ڈالی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں نہیں نہیں سالہ سار نے ڈالی ہوگی آرونل نے ڈالی ہوئی ایک بجے گی آپ نے آرونل چک کر رہا میں نے ٹکر میں آیا تھا میں نے کہا دن کی خبر ہے شام کو کی چلا رہے ہو تو حالک دیکھو چل گیا ہے 33% اوپر ہے لیکن ٹھیک ہے سالہ سار نے ڈالی ہوگی سالہ سار نے ڈالی ہوگی یہ بہتا ہو کہ روینل نے ٹرانسویشن لائن بیچھایا ہے ریل لائن کام ہم سب چھوٹ چھال کے کام کوئی چھوٹا بارہ ہم نہ ہوتا ہے جو ملے بٹو لینا چھے یہی کر رہا ہے یہ لوگا سڑک بھی نہ بنانے لگے کل کو اگر 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 سڑک بنا سکتا ہے اسی لئے اسی لئے میں نے سب بولوایا کہ آگے کچھ بھی کر سکتے اس کو رڑھار پر رکھی ہے تو یہ دو ہے اور اگلے دو میں ایک سونا بیل ڈبلو ہے ان کے لئے اپ ڈیٹ ہے ان کو جو ہے جو پی الائی سکیم کے تحت اپنا آٹو پروڈکشن کرنا ہے اس کا ان کو سرٹفیکٹ مل گیا ہے ٹو ویلر کے لئے خاص طور پی جو بنائیں گے تو آج کل پی الائی والی خبروں میں بہت سٹاک ریئیٹ کرتے ہیں تو سونا بیل ڈبلو کو رکھے گا زواری انڈسٹری ایک اور چوتھا ہے انہوں نے کیا ہے ان کی ایک زمین تھی ساؤت گوہ میں بہت بڑا بہت بڑی جمین تھی دو لاکھ پچھے زار پانچسون تالیس ورگ میٹر کی اس کو انہوں نے بیچا ہے پچاسی لگ بک سالہ تیرہاسی کروڑوں میں ان کی گروپ کی تھی مطلب جس کو بیچا وہ بھی گروپ میں تھی سوزار کو بیچ دیا انہوں نے تو یہ پرسیٹ ان کے ہاتھ میں آگیا تو زواری انڈسٹری بھی یہ گرین میں رکھا ہے اس کروڑا پر رکھے گا چار ہوگے دو سرکاری کمپنیز کا جوڑا پھر لیا ہے اب ان دونوں نے دراصل آپس میں قرار کر لیا ہے اوائل انڈیا اور فیکٹ فیکٹ بھی زیادہ انٹریسٹنگ لگ رہا ہے لیکن اوائل انڈیا پھر اڈا پھر رکھ رہا ہوں میں دونوں ہی گرین رکھتا ہوں دراصل کل آیا کی اوائل انڈیا ایک لسٹڈ کمپنی نے فیکٹ ایک دوسری لسٹڈ کمپنی دونوں سرکاری ایم اویو سائن کر آیا ہے اب یہ قرار کے اس بات کا دونوں اپورچنٹیز کی تلاش کریں گے ساتھ میں کام کریں گے گرین ہائیڈروجن جس میں گرین امونیا گرین میتھانول باقی ادھر ڈیریویٹیو سب انکلیوڈڈ ہیں اور ڈی کاربونائزنگ انیشیٹیو اس میں جیسے ہی کی کاربن ڈاکسائیڈ وغیرہ وغیرہ لمبی چوڑی لسٹ ہے بیسی کلی گرین فیول نیشیٹیو سب انکلیوڈ کی طرف یہ دونوں مل کر ساتھ میں کارم کیا کریں گے کتے پیمانے میں کس سکوپ پہ کریں گے کیا سکیل ہوگا مجھے ابھی کچھ نہیں بکا بس یہ اپ ڈیٹھ آئے دونوں کو گرین رکھا ہے جب کاریٹی آئے گی تو شاید کچھ میننگفل مووز ایکسپیکٹ کریں گے آج سکین پہ اٹ کریں گے چار تو بولی دیتے ہیں سات پرکوٹ جاؤ گئی اگلے دو میں ایک آرکے فورجنگ ہے ابھی ہرشتہ بتا رہے ہیں میکسی کو ہمیں نبی کروڑ روپے سے نیا پلانٹ لگا رہے ہیں مجھے اس طرح خبریں بہت اچھے لگتی جو نئی کیپ ایکس والی ہوتی پلانٹ لگاؤ فیکٹری لگاؤ جیسے کل چھے جے فیکٹریان اناؤنس کی ہیں وہ تین چالور کردی تو تو آرکے فورجنگ کو دھیان میں رکھے گا اور اس کمپنی میں بہت اچھی چیزیں میں نے ان کے مینجمنٹ سے بات کی دی ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی انپوٹ کاوز بڑا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو سیدھے پاس آن کر دیتا ہے اس لیے ان کا جو ہے ہج رہتا اور چھتوان سٹوک ہے بھارت ڈائنمکس ابھی صبح چرچہ ہو رہی تھی کہ ایک 35,000 کروڑ روپے کا برموز مسائل والی ڈیل کو سی سی ایس کیمیٹ کمیٹی اور سیکیوروٹی نے کلیرنس دے دی ہے بھارت ڈائنمکس نے بھارت ڈائنمکس کا سیدھے کیا لینا دینا بھرموز سے یہ تو ڈھوڑنا بڑے گا کہ کہ کون سا کلپرجہ بنائیں گے کیا اس میں یہ کریں گے پتا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو رڈر پر رکھنا چاہیے بھارت ڈائنمکس یہ کچھ کرتے ہیں بھرموز کے لیے بھرموز کے لیے نہیں بھرموز تو ڈی آرڈ اور کچھ رشن جیوی ہے یہ بہت کچھ بناتے ہیں لیکن وہ کل آیا ہے چھتیز راگڑوپے کے آس پاس کا اس میں کافی ساری گنز پکر ابھی ہیں تو بھائی ڈانمکس کے لئے تو فائدہ ہے بھائی اس کو رکھے گا ریڈار پہ اچھا مکڈاللڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� یہ ایکسٹ ermogét اہی ایکسٹرا چیز ڈال دے خدا وقت ڈیوک اوٹ پیسہ دیا اے ایکسٹرا چیز کا ڈیوک وہاں بچھے چا چا تک سواغت ایک بار پھر سے آپ کا فٹا فٹ اگلے چار سٹاکس پر ایک تو بلڑا مپور چینی ڈالیے کل ایک چینی خبر ہم نے آپ کو دائی تھی کہ ایف آر پی کی وجہ سے چینی کمپنیوں پر زیادہ بوجھ پڑے گا قریب دس آزار کروڑ روپے کا ایڈیشنل تو وہ خبر تھی ریڈ اور کل نرم تھا پورا سوارشوگر سیکٹر لیکن آج ایک پوزیٹی خبر آئی ہے جو سیکریٹری صاحب ہیں اس معاملے کے انہوں نے کہا ہے کہ جو کمپنیاں مولیسس سے پوٹانس بنائیں گی وہ 4263 روپے پر ٹن پر بیچ سکتی ہیں فٹ لائیجر کمپنیز کو اور ان کو اس پر 345 پر ایک سبسیڈیو ملے گی ایک خبر دوسری خبر چینی کا ایم ایس پی تہہ کرنے کی بات چل رہی ہے کہ اگر گھنے قیمت اتنی بڑھا رہا تو چینی کے ایم ایس پی بڑھاؤ ایسا سیکریٹری صاحب نے بولا ہے تو کچھ تو کھیل ہو رہا ہے بلنا پوچینی راڈار پر رکھئے گراسیم تین پلانٹ لانچ کی ہیں تین اور کرنے والے ہیں اور اس بیچ جیفریز کے ایک رپورٹ آئی جو 26 سو روپے کا ٹارگیٹ دے رہی ہے اور انہوں نے یہی سب بات بتائی یہ پاسٹیو سرپرائز تھا سکیل آف لانچ سے وہ سرپرائز ہو گیا ایک دم ایتے دن سے تو وہ پڑا ہوا تھا ان کا پرزنٹیشن کی چھے فیکٹری آ رہی تو آج کل کیوں سرپرائز ہوئے پتا نہیں لیکن ٹارگیٹ 26 سو کا دیا یس بینک پہ گولمن سیکس نے کہا ہے کہ اس کو بیچ دینا چھے ڈاؤن گریٹ کر دیا سولہ روپے کا ٹارگیٹ دیا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ گولڈی لگ پیریڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے ابھی جو ڈیپاؤزٹ والا مامل ہے نا وہ بھاری پڑے گا دسوائے سٹوک ہے سموردن مدرسن گرین میں رکھیے گا اس کو اس میں ماؤگین سٹینلی کی ریپورٹ ہے اوورویٹ کال ہے ٹارگٹ 133 گودرچ پروپٹیز ممبئی ہائی کورٹ سے ان کے پکش میں فیصلہ آتا ہوا وہ سڈکو نے نوی ممبئی کے دو جو پلوٹس کینسل کر دیئے تھے ان کا ونٹن رت کر دیا تھا اب ان کو ہینڈ آور کرنے کے لیے فیصلہ بڑیا پوزٹیو گرین لے کے چل رہا ہوں ریل اسٹیٹ کو ہی فوکس میں رکھتا ہوں ممبئی سنٹری کی رکھتا ہوں سورج ایسٹیٹ ڈیولپرز یہ ساؤڈ سنٹرل ممبئی مارکٹ میں ریل اسٹیٹ فوکسٹ کمپنی مطلب دادر, ماہیم, ماتونگا پروا دیوی, پریل, بینڈرہ جیسے مایکرو مارکٹ اچھا یہ کمپنی کے ہائلائٹ ہے کہ یہ ریڈیولپنٹ پروجیکٹ پر کام کرتی ہے ہائیر ایف ایس آئے اور فنجیبیلیٹی تکڑے مارجن میں کہا چاہے آئی پیو کے سامنے تو 48% کے آس پاس کے مارجنز کلوک کرتا تھا اس نے ماہیم ویسٹ میں ابھی ابھی ایک نیا لکجری پروجیکٹ لانچ کیا اپنی ڈیٹ کیو 3 میں 38% ڈیڈیوز کری ہے ہاں ایک یشو ہے سنگل جوگرفی اور ممبئی کے مائکرو مارکٹس پر فوکس small مائکرو مارکٹس پر پریزن ریمنڈ اسی ریل سٹیٹ کو آگے بڑھا رہا ہوں اس نے پہلا پروجیکٹ ابھی کچھی دن پہلے جس کا نام رکھا ہے the address by gs gs میں کہتے گاؤتم سنگھا the address by gs بینڈ رہا تو کمی اصل میں جیڈی ایس کی طرح ممبئی میٹرپولٹن ریجن میں فوکس کنے کی کوشش کر لی ہے اس کو بھی گرین رکھتے کبر کھر گودھر پوپرٹیز کی یہ رب آف کے طور پر سیکٹر کے ادر پلیر پیویر آنوکس کو گرین لے جا رہا ہوں پر دیان رکھیں کہ تھکا ہوا سٹاک ہے کنسولیڈیٹ کر رہا ہے آج کچھ ریلیزز لائنڈ اپ ہے پر ریلیزز میں دمکھم شاید نہیں ہے اسی لئے آج یہ سینیما لوگرز ڈے بنا رہے ہیں نین نیان میں ٹکٹ لے جاؤ پر پھر بھی کنسولیڈیٹ کرتا ہوا سٹاک ہے کل چلا ہوا ہے یہ دھیان رکھیں گا گرین لے کے چلتے ہیں آج ان سب کے بیچ کوئکلی چھوٹا سپرے ایک بریک کے اوز پار ٹیمز کا ایک quick wrap up چلیے بھائی بریک کے بعد آپ سب کا سواگت ہے quickly دس کی سیدھا ساندھا کی ٹیم صرف الگلگ ریزن سے منشنڈ ہے آپ پلیز وچ آؤٹ کریے ریلیز بینک یوری کا فوپ لارج شریف کے چلتے وڈا فون آئیڈیا فنڈ ریزنگ اس کا سینٹیمنٹ پوزیٹیو انڈرس ٹاور آئیل انڈیا فیک دونوں کے جیویز دونوں نے مو یو سائن کیا گودھرز پوپرٹیز فیوری بل ججمنٹ بومبائی ہائی کورٹ کی طرف سے بومبائی ریل ایسٹیٹ فوکر سورج ایسٹیٹ اور ریمن رکھ دیا جن کے ریسنڈ نئے لانچز انٹریسٹنگ سے آئے پی بیر ایناکس آج ریلیزز بھی ہیں اور سینی مالا ورس دے بھی ہیں تو رکھ تو دیا ہے سٹاک لگن تھگا ہوا ادھان رکھیں گا اوکے فوکس کے لیے بہت ساری کبنیاں جس پہ بہت ساری خبریں ہیں آر وی اینل اور سالہ سار ٹیک ایک دو ان کو ریل ٹرانسمیشن لائن کے کانٹریکٹ ملے قریب پونے دو سو کروڑ کے سونا بیل ڈیوڈو کو پی ایل آئی کے لیے سیٹیفیکٹ مل گیا ہے زواری انڈسٹریز نے قریب پچاسی کروڑ کی اپنی زمین بیچی ہے آر کے فورجنگ میکسکو میں ایک نئی فیکٹری لگائیں گے بھارت ڈائنمکس جو سی سی اس نے قریب 3500 کوڑے اپروول دیا ہے تو اس میں گنس اور برموز بہت ساری چیزیں ہیں چینی کمپنی کے لئے اچھی خبر اس لئے بلرامپور چینی سرکار اب چینی کا ایم ایس پی طے کرنے کی بات چیت کریں ساتھ ہی پوٹاس بیش سکتے ہیں یہ پیتالیس سو روپے کے لگ بھگ پر ٹن پہ اور گراسی میں جفریز کی آئی ہے ٹارگٹ رپورٹ چھپ دیس سو کے ساتھ لیکن یس بینگ میں سیلکال اے گولمنز ایکس کے اور ان کا ماننا ہے کہ اس میں سولہ روپے کا لکشی ہو سکتا ہے اور سمبردن مدنسن میں بھی ماؤگا سٹینلیگ اوڑٹ رپورٹ ایک سو تیتیس کا ٹارگٹ سو تیتیس کا ٹارگٹ